بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عمیر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ووکیشنل ٹریننگ کالیج میں جو ٹیچرز اور لیکچرار کی جوبز آئی ہیں اس کے مطالق میں آپ لوگوں سے انفرمیشن شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اس جوب کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کا انٹرسٹ سائز جوب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لارس تک لازمی دیکھنا ہے تو ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے ایک ریکوست کروں گا اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ڈیلی آنے والی جوب سے مطالق تعدہ تر معلومات سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائیں تو چلیں جی اب چلتے ہیں جوب سے مطالق معلومات لینے کے لیے کہ آپ نے جوب پر اپلائی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل میں جانا ہے گوگل میں جانے کے بعد آپ نے ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کرنا ہے جی او بی ایس آر او زیڈ ای 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 جی او بی ایس آر او زیڈ ای 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 جیتے ہی گوگل میں جانے کے بعد آپ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی جب آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے یہاں پر دیا گیا ہے پنجاب وکیشنل ٹریننگ کالیج اناؤنس تیچر جوب فور میل اینڈ فی میل آل اوبر پاکستان اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس جوب سے متعلق جو بھی معلومات ہوں گی وہ اوپن ہو جائیں گی ان کو آپ بہت آرام سے ریٹ کر سکتے ہیں لاسٹ جیٹ اپلائی کرنے کی چودہ ہے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج جو ہے وہ اٹھارہ سے لے کر پینتیس سال تک ہے ڈبلومے والے لوگ بھی اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بی اے والے بی ایسی والے ماسٹرز والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ جوب کے ٹائٹل ہیں ہیٹ کی بھی جوب ہیں ٹیچرز کی بھی ہیں لیکچر آر کی بھی ہیں جونئر ٹیکنیشن وغیرہ کی بھی ہیں اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ جو ہے وہ اس نیچے فارم میں موجود ہے آپ لوگ اپلائی کیسے کریں گے تمام طریقہ یہاں پر سمجھا دیا گیا ہے اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ مجھ سے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اچھی سی جوب کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ تیک کیئر